ایک میں ہمارے گھروں میں دادا جان کی فوٹو لگی ہوئی ہے اببا جان کی لگی ہوئی ہے شادی کی فوٹویں لگائی ہوئی ہیں میاں بی بی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرہ رہے ہیں پرانی خوشگوار یاد ہیں اور اب اگر اگر دیکھو تو گھر میں وہ ایک سلطان رائک مصطفی قریشی بنا ہوئی ہے تو دانا جھگڑے چل رہے ہیں صاحب وہ فوٹویں ایسی لگائی ہوئی ہیں اسے بڑے پیار محبت وہ یہ فوٹویں لگانا حرام ہے یاد رکھیں مقروع تحریمی ہے حرام کے نزدیک نزدیک ہے آپ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں کتہ تصویر اور حالت جنابت میں کوئی شخص ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں گریپ جوس پینا شرن جائز ہے یا نہیں دیکھیں بالکل جائز ہے انگور سے اگر کسی چیز کا تعلق ہے تو وہ کوئی حرام نہیں ہو جاتی ہے انگور کھانا جائز ہے تو اس کو جوس بھی اگر نکال لیں تو جائز ہے جو نشہ لاتی ہے وہ منع ہوتی ہے اور اس کو جوس کوئی بھی نہیں کہتا وہ تو شراب بن جاتی ہے تو اس میں کوئی حرچ نہیں ہے یہ کہ بھائی نے پوچھا کہ مکہ شریف کا پانی سر پر اس نیت سے ڈالنا کہ سردرد نہ ہو سردرد نہ ہو جائز ہے یہ شاید ان کو کسی نے بتایا ہوگا کہ مفسوس کونوں کے پانیوں کے بارے میں معروف ہے کہ یہ یہ فائدہ دیتا ہے یہ فائدہ دیتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سر پر ڈالیں تو درد نہیں ہوگا اس نیت سے ڈال سکتے ہیں بلکل ڈال سکتے ہیں کوئی اس میں حرچ نہیں ہے کیونکہ علاج کے لیے مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ بھی آپ گویا کہ برکت اور علاج کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس میں کوئی حرچ نہیں کوشش کریں کہ اگر وہ کسی متبرک کونوں کا پانی ہے تو زمین پر نہ گریں تھوڑا تھوڑا اس کوئی چھڑک لیں سر کے اوپر فائدہ تو انشاءاللہ دے گا کوئی پورا دھونا ضرور نہیں ہوگا تو اتنا آپ کر لیں کوئی سنی پوچھا تھا کہ کیا جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے جیہاں مردوں کے لیے واجب ہے جبکہ کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو یعنی کوئی شخص جیسے بہت تیز بارش ہو رہی ہے یا جیسے آج کل سیلاب کی صورتحال ہے یا شدید قسم کی سردی ہے یا کوئی آدمی بیمار ہے یا نابینہ ہے اور کوئی ساتھ لے جانے والا نہیں ہے کہ وہ جا کے نماز پڑھ سکے یہ کھانا بھی جماعت کے ترک کے لیے ایک شرعی عذر ہے حتیٰ کہ آلہ حضرت امام سنت نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی شخص گرم روٹی کھانے کا عادی ہے کیونکہ اس کے دانتوں سے آرام سے چپ جاتی ہے اور تھنڈی ہو جائے تو چبانا دشوار ہو جاتا ہے اور روٹی تیار ہے تو وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے کیونکہ تھنڈی روٹی چبانے میں اس کو تکلیف ہوگی اور حرج اللہ تعالی نے اٹھایا ہے اس لئے اجازت دی کہ وہ جماعت کو ترک کر سکتا ہے اس لئے میری گزارش ہے کیونکہ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو لوگ جماعت سے پیچھ رہ جاتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ کسی اور کوئی امام بناو اور کسی کے ساتھ یہ حضرت بلال کا فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ لکڑیاں لے جاؤں کہ گھروں کو آگ لگا دوں تو یہ بعضوں نے کہا کہ یہ منافقین کے ساتھ خاص ہے کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور میں کوئی صحابی پیچھے بلا عذر پیچھے رہ جانے کا تصور نہیں کر سکتا تھا یہ منافقین تھے اور بعض نے اس کو عمومی طور پر رکھا ہے اس لئے جماعت کے مسئلے کے اندر کافی اختلاف ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ جو مقبول مرجوح قول ہے پبلک کے درمیان پیش کرنے والا قول ہے جس کو ہم اپنی فقہی اسطلاح میں مفتہ بھی قول کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ جماعت واجب عین ہے یعنی ہر عقل بالک مرد کے اوپر جماعت واجب ہے بشرت ہے کہ کوئی عذر نہ ہو لیکن چونکہ اس میں کافی اختلاف ہے اس لئے کسی صحیح عذر کی بنا پر چھوڑ بھی سکتے ہیں اس لئے میں آپ سے وسیع گزارش یہ کر رہا ہوں اتنی تفصیل کیوں بیان کی کہ اگر کوئی آپ کو جماعت ترک کرتا نظر آئے تو اس سے بدگمانی فوری طور پر نہ کر لیں جب تک کہ آپ کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے پاس ترک جماعت کا کیا عذر ہے اور خصوصاً اگر کوئی عالم دین ایسے ہیں تو پھر تو بالکل آپ کوئی نہ کریں کہ اگر وہ کوئی بازوقات اگر جماعت ترک بھی کرتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی صحیح شرع عذر ہو حسنظر قائم رکھیں ہاں کوئی عادت بنا لے تو ایک الک بات ہے کہ آپ تشفیق کے لئے معلوم کر لیں ورنہ کسی کے پاس صحیح عذر ہوگا عالم اگر ہیں اور بامل ہیں تو تب ہی وہ جماعت ترک کریں گے اس کا خیال لکھئے ایک یہ ہے جو نے کوئیسن کیا کہ جی میں حافظ ہوں اور ایک صاحب جن کی عمر تقریباً 73 years تھی یعنی 73 سال اور 50 سال پہلے انہوں نے غالباً کچھ پڑھا تھا قرآن پاک وغیرہ وہ سیکھنے کے لئے آئے تو نہ ان کی تجویز ٹھیک ہے نہ ان کی منزل کوئی پکی ہے اور یاداش بھی اب ان کی کمدور ہوگا یہ شاید وہ حافظ حفظ کرنے کے لئے آئے ہوں گے تو پہلے انہوں نے حفظ کیا ہوگا 50 سال پہلے یہ ذکر تو نہیں کیا لیکن کیونکہ منزل پکی نہیں اسے اندازہ ہو رہا ہے تو اب کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اب آپ ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو صورتیں وہ قرآن عظیم میں پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے ان صورتوں کو آپ تھوڑا سا درست کروا دیں اور تجوید تھوڑے تھوڑے سی کھانے کی کوشش کریں زمانہ کوشش میں انشاءاللہ اگر ان کی اغلاعت رہیں گی بھی تو اللہ تبارک و تعالی درگزر فرمالے گا باقی پیچھے جو انہوں نے نمازیں پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کی اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نمازیں تجوید نہ سیکھنے کی بنا پر برباد ہو گئیں وجہ اس کی یہ ہے کہ تجوید سیکھنے کا جو حکم دے جاتا ہے وہ اس لیے کہ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا صحیح تلفظ نہ ہو موہ کے صحیح حصے سے نہ نکالیں تو وہ کسی دوسرے حرف میں بدل جاتے ہیں اور جب دوسرے حرف میں بدل جاتے ہیں تو لفظ کا معنی بھی بدل جاتا ہے جیسے قل ہوا اللہ احد کہتے ہیں تو قل موٹا قوف پڑنا چاہیے اس کو اگر آپ باریف ڈنڈے والا کاف سے کہہ دیں قل ہوا اللہ احد تو قل معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے اور قل کا مطلب ہے کھاؤ ایک ہے اور قل کا کہہ دیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ کھاؤ وہ اللہ ایک ہے اب یہ دیکھیں مفہوم کیسا بدل گیا اس لیے کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے بہت ساری نمازیں پڑیوں اور اس طرح کی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے تجوید نہیں سیکھی اس کی نماز نہیں ہوئی نماز ہو گئی جو مجھے سن بھی رہے ہیں وہ مطلب زیادہ خوفزدہ نہ ہو اور جو تجوید کی فضلتیں اور اور تجوید کی اہمیت بیان کرتے ہیں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اس کو اتنا زیادہ اہم کر کے بھی پیش نہ کریں کہ جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں وہ بیچارے مایوس ہو جائیں کہ ہماری نمازیں تو گئیں برباد ہو گئیں اس میں بہت ساری رعایتیں ہوتی ہیں تجوید کا سیکھنا فقہانے واجب ضرور قرار دیا ہے لیکن کوئی اس پہ نصف سری نہیں ہے ایسی کہ واضح طور ورطل القرآن ترطیل اور قرآن کو ترطیل سے پڑھو اب ترطیل کا مفہوم یہ آپ دیکھ لیں مفسرین کے نزدیک کہ کسی نے کوئی ترطیل کا مفہوم لیا ہے کسی نے کوئی یعنی یہ سری آیت نہیں ہے لیکن بہرحال ہمارے اکابرین نے انہی خطشات کے پیسے نظر کے کوئی کفر تک نہ پہنچ جائے تجوید کا سیکھنا واجب بعض نے تو فرض کا لفظ بھی کہا ہے لیکن مایوس نہیں کریں لوگوں کو میں جو اس طرح کے لوگ ہیں جو شاید اس کو سن کر تھوڑا سا ناراض ہونے کی کوشش کریں میں آپ سے دہرہ دم میں رہ کے پوچھتا ہوں آپ کی دادی آپ کا دادا آپ کی والدہ آپ کے والد آپ کے چچا تایا پھوپا مامود بھائی کیا ان سب نے تجوید پڑھی ہوئی ہے اگر نہیں تو کیوں نہیں آپ پہ فتوہ دیتے ان کو کہ تمہاری ساری نمازیں برباد ہیں تمہیں فوراں تجوید پڑھنی ہوگی یعنی اتنا اس میں موں میں بلوا ہے کہ اگر ہمارے کراچی کی ڈھائی کروڑ کی آبادی ہے تو میرا غالب گمان ہے کوئی پچاس لاکھ ہوں گے جن کو تجوید آتی ہوگی واقعی سب کو نہیں آتی تو کیا ان سب کے نمازوں کی بربادی کا حکم دیا جائے تو خلاص کلام یہ ہے کہ بیلنس قائم رکھنا ہے علماء کی بات کوئی معمولی نہیں ہے تجوید کا سیکھنا واجب ہے لیکن جو زندگی گزر گئی اس میں آپ کہیں کہ آپ احتیاطاً توبہ کریں آئندہ کے لئے آپ سیکھیں اور سیکھنے کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا گلہ موٹا ہے کیونکہ میں نے بہت قرآن پڑھا ہے بالغان کے مدرسے میں نے پڑھائیں بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ان کو کہیں آئند نکالیں وہ آئند موٹا حا نکالیں وہ گلہ ہی تنا موٹا ہوتا ہے ان کا کہ وہ حائی نہیں نکلتا اب وہ اگر صحیح جگہ سے نکال رہے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ تجوید آپ کے غلط ہوگے ہمیں حایعین نہیں سن رہا تو خلاص کلام یہ ہے کہ اس پہ تھوڑا نرمی کے ساتھ رکھیں تجوید واجب ہے یہ ضرور آپ کہیں لوگوں کو سکھائیں لیکن کسی کو مایوس نہ کریں تاکہ وہ نماز ہی چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے کہ مجھ سے تو تجوید سیکھنی جاری تو کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا نماز تو ضائع ہو رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا بیلنس رکھیں